اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو چپٹرز آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور کون کون سے چپٹرز آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں یعنی جو ایکسکلوڈڈ سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر سکس ہے یونٹ نمبر ایٹ ہے یونٹ نمبر الیون ہے یونٹ نمبر سکسٹین ہے یونٹ نمبر ایٹین اور یونٹ نمبر نائنٹین یہ سکس چپٹرز آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہیں اس سال کے لیے آپ کو باقی ایٹین چپٹرز پڑھنے ہیں جبکہ یہ چار چپٹرز جو ہیں یہ آپ نے نہیں پڑھن ہوں گے ان سارے چپٹرز کی جو مکمل سلوشن ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں وہاں سے آپ ایک ایک چپٹر کو لے کے بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی میں ایک الگ سے پلی لسٹ بھی بنا دیتا ہوں آپ پلی لسٹ میں جا کے بھی میں الگ سے ایک پلی لسٹ کریٹ کر دیتا ہوں سمارٹ سلیبس فسی فور فیڈل بورڈ کے نام سے تو وہاں سے بھی جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ فرسٹیئر کا جو سلیبس ہے اس میں اگر کسی بچے کو کنفیوجن تھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا سکرین شاٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن سے آپ سارے جو آپ کے اس سال کے جو چپٹرز شامل ہیں ان کے سب کے لنک بھی آپ ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایف ایسی پارٹ سیکنڈ کی طرف ایف ایسی پارٹ سیکنڈ میں جو بچوں کو کنفیوجن آ رہی تھی کہ پورا چپٹر انکلوڈڈ ہے یا پورا چپٹر جو ہے وہ ایکسکلوڈڈ ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونٹ نمبر ون ہے اس میں بیسیکلی صرف جو 1.3 یعنی کہ جو آپ کی پویم تھی صرف وہ ایکسکلوڈ ہوئی ہے باقی جو گرامر کے جتنے بھی ٹاپکس تھے یونٹ نمبر ون کے اندر وہ سارے کے سارے انکلوڈڈ ہیں اور جو فرسٹ لیسن ہے اور جو سیکنڈ لیسن ہے یعنی دفیرول سرمن اور جناز ویجن آف پاکستان یہ دونوں چپٹر بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو گرامر کے جو ٹاپکس تھے جیسے پارٹس آف سپیچ کا ناؤن فریزز کا اور ناؤن کلازز کا یہ بھی آپ کا شامل ہے پھر اب بڑھتے ہیں یونٹ نمبر 2 کی طرف تو اس میں جو یونٹ نمبر 2.2 ہے جس میں گلوری اینڈ ہوپ سپیچ ہے وہ ایکسکلوڈڈ ہے اور 2.6 کا جو یونٹ ہے یعنی پروناؤنز اور جو آرٹیکل اگریمنٹ ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے جبکہ 2.1 2.3 2.4 اور 2.5 یہ چاروں کے چاروں چپٹرز آپ کو پڑھنے پڑیں گے اس کے بعد یونٹ نمبر 3 میں صرف اور صرف 3.1 یعنی لیسنز پرام دہ بیٹل آف اہد کا جو لیسن تھا وہ اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہے اور ٹینسز اس کے اندر سے ایکسکلوڈڈ ہیں یعنی ٹینسز کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز تھیں جتنی بھی ایکسسائزز تھیں وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گی باقی آپ کو یونٹ نمبر 3 سے سب کچھ پڑھنا پڑے گا یونٹ نمبر 4 میں سے صرف 4.2 یعنی the man who planted trees والا جو لیسن تھا وہ ایکسکلوڈڈ ہے باقی آپ کو یونٹ نمبر 4 مکمل پڑھنا پڑے گا یونٹ نمبر 5 میں سے صرف 5.1 جو لیسن تھا جس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی اور اس کے question answers وہ اس میں سے ایکسکلوڈڈ ہیں باقی سب آپ کو پڑھنا پڑے گا یونٹ نمبر 6 میں 6.2 یعنی کی جو رینیسنس والا جو لیسن تھا وہ بھی ایکسکلوڈڈ ہے وہ بھی شامل نہیں ہے نیریشن والا جتنا بھی پورشن بک کے اندر ہے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ایکسسائزز ہیں وہ بھی شامل نہیں ہے اور جو وائسز والی 6.6 کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بھی شامل نہیں ہے آپ اس کو cross کر سکتے ہیں باقی 6.1 6.3 اور 6.4 آپ کو پڑھنا پڑے گا سیونتھ جو لاس چپٹر تھا اس میں سے کنگ لیئر کا جو ڈراما ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے اس کو اس میں سے کوئی کوئیسن نہیں آئے گا اور جو پیراگراف رائٹنگ کا سیونتھ پنٹ 3 کا جو چپٹر تھا وہ بھی اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے جبکہ The Merchant of Venice بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا ایسے رائٹنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اور جو انٹونیشن والے جتنی بھی ایکسسائزز ہیں جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی سب کی سب آپ کو کرنی پڑے گی اور اس کی جتنے بھی آپ کے اس میں جو شامل ٹاپکس ہیں ان سب کے لنک میں ڈسکرپشن کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں وہاں سے آپ جا کے اس کو تیاری کر سکتے ہیں اور میں ایک الگ سے پلی لسٹ بھی کر دوں گا یونٹ نمبر یہ آپ کی جو ایف ایسی پارٹ سیکنڈ کی میں ایک پلی لسٹ کر دوں گا سیکنڈ یئر کمپلیٹ کورس سمارٹ سلیبس کے نام سے تو وہ بھی آپ جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو مکمل لیسنز جو ہیں وہ میں already solve کر چکا ہوں اس چینل کے اوپر تو آپ وہاں سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا take care of yourself اپنی study کریں اپنے والدین کو خوش رکھیں اور اپنا خیال رکھیں take care of yourself اللہ حافظ